اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے جی سب لوگ حیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے جیسے الحمدللہ میرے بچے بلکل ٹھیک ٹاک ہیں یہاں پہ جی میرے دھولوں بچے ہو گئے تھے ریڈی لالوں کے گھر جانے کے لیے اور جو میں نے ان کو بولا تھا کہ جا کے باہر بیٹھے نقشے میں تو میں باقی جو ہے نا بیک بیرہ لے کے آتی ہوں ہم لوگ جا رہے تھے موسیٰ کی لالوں کے گھر کیونکہ میرے ابو جی کا ختم تھا تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں پہ جا رہے تھے تو یہاں پہ نا پھر میں نے دریکٹ جو ہے نامی کے گھر پہنچ کے تو وہاں سے بلاغ سٹارٹ کر دیا تھا اور کافی دل ہو گیا یہ بلاغ جو ہے نا میں اپلوڈ کرنا چاہیے تھے لیکن بس آج کرتی ہوں تو کل تو اسی طرح یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آج پھر میں اس کو وائی ساور کر دیتے ہیں وائی ساور کرتے ہیں تو ہم لوگ ڈریکٹ وہاں نہیں گئے تھے بلکہ پہلے ہم لوگ فروٹس سبزی اور چکن جو چیزیں ہتم کے لئے ضروری تھی وہ لینے کے لئے گئے تھے اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے اور بس وہاں پہ جا کے چنے وائی رب وائل کی چکن صاف کے آساس ہم انہیں کہا کے تیاری شروع کرتے ہیں چیزیں بنانے کی اور اسی دوران جو ہے نا دوپیر کا بھی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ ہتم کا ٹائم چار پانچ بچے کا رکھا ہوا تھا اور بیسن کی روٹی پہلے بنائی ہے خود بھی کھائی اور بچوں کو بھی کھانے کے لئے دی کیونکہ ان کو بھی بوکھ لگی تھی روٹی وغیرہ دے کے تو میں نے سوچا پھر آرام سے سالن بنا لوں گی میں یہاں پہ رکھا تھا جی سالن بنا لے کے لئے تو پہلے سوچا تھا کہ اسی طرح بنا لیتے تو میں نے کہا چار کچھ ٹالوں گی تھوڑا سالن کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا سالن بنا رہی تھے اور روٹی وغیرہ کھلا کے نا میرے طرح میرے بچے بھی بیسن والی روٹی بہت زیادہ ہوش ہو کے کھاتے ہیں تو پھر میں نے محملہ کو سلایا تھا کہ وہ سو گئی نا تو پھر تنک نہیں کرے گی تو سالن آرام سے بن جائے گا اور سالن اور چاول بنانے کی زمداری میری تھی تو میں نے کہا ٹائم سے یہ دونوں چیزیں بن جائے نا اگر لیٹ ہو جائے نا یہ سپیشل یہ والی چیزیں تو پھر نام ہوتا ہے کہ جیس پندے نے بنانی تھی لیٹ کر دیں اس لئے ختم جو ہے پھر ختم کا ٹائم بھی لیٹ ہو گیا تو میں نے ٹائم سے دولوں چیزیں بنانے لی تھی یہاں پہ ساتھی میں نے چائے بھی رکھی تھی بنانے کے لئے کیونکہ جب ہم لوگ گزار ویرہ گئے تھے تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی تو دل کر رہا تھا چائے پیلے کا تو میں نے سوچا کہ سالن بناتی ہوں ساتھ ساتھ چائے پیوں گے اور اس کے بعد جو ہے نا چائے پی کے پہلے ایک سالن کمپلیٹ کروں گے اس کے بعد میں چاول بنا لوں گی اور جب ہم بھی کے گھر گئے ہونا تو بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے جو ہے نا ولاق بنانے کا میں نے اس کے علاوہ بھی دو تین ویڈیوز بنا کے رکھی تھی لیکن ابھی تک میں نے بلکل بھی اپلوڈ نہیں گئی لیکن ابھی پتہ نہیں اپلوڈ ہوں گی کہ نہیں کروں گی یا ایسے ان کو ڈیلیٹ کر دوں گی کیونکہ یہ بھی کافے دین ہوگے پڑا ہوا تھا تو ابھی صرف پکچرز دیکھ کے تو میں اس کو وائس آور کر رہی تھی کیونکہ مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا کہ اس ویڈیو میں ملے کیا کیا بنایا تھا وہ تو جب ایڈیٹ کی ساتھ ساتھ پکچرز دیکھیں تو بس اسی کو دیکھتے کہ میں اس کو وائس آور کرتی رہی تھی امی کے گھر جب چلے جائنا تو دل کرتا ہے کہ بس ان کے پاس بیٹھے رہے اور باتیں کرتا رہے جاگے بچھے دنیا جان کی جو بھی باتیں جاننے سے پہلے پہلے ہماری ساری باتیں ہو جائیں کمپلیٹ اور میں نے ٹائم سے اپنے حصے کا جو بھی کام تھا کمپلیٹ کر لیا تھا اور میٹھے میں بلانا تھا اور بس اس کے بعد فروٹ سویرے کاٹنا تھا تو فروٹ تو اسی ٹائم بندہ ریڈی کر رہی لیتا ہے تو جو انا میں نے کبھی اتنا خاص بنایا نہیں ہے کیونکہ مجھے ایکسپینس نہیں تھا تو وہ میں نے نہیں بلانا تھا اپنے حصے کا کام میں نے جلدی جلدی کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی برطن جتنے گندے ہو رہی تھے وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ ہی دو دیئے تھے کیونکہ میرے حیال سے ہر گھر میں شاید ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ برطنوں میں تو اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ دنیا جان کے برطن ہمارے گھر میں جمع ہوتے ہیں میری امی کی گھر میں تو لازمی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے اتنی برکت ہوتی ہے ان کے جانب برطنوں میں دو کے بعد نکلیں تو پانچ منٹ بعد دوبارہ سے سنکھ کہہ رہا ہوتا کہ دوبارہ سے فل ہو گئے ہیں تو مجھے آکے حال کریں یہاں پہ چاملوں کو بھی دھم پر لگا دیا تھا اور یہ علواہ بان رہا تھا ساتھ ہتم کی چیزیں مجھے رکھتی تھے ہتم کہا تھا اور یہ ٹری جو ختم کی سخاص ٹری تھے نا یہ کسی کو دینے کے لیے تھے اور وہی تو ان کو دی تھی اس کے بعد جو چاولہ بنائے تھے یہ جو آکے پیچھے جان جان دے لیے تھے اس کے لیے میں ڈال رہی تھی کہ جس جس کو دینے لیں اس کو دے دیں گی اور جو چاولہیں ملیں اتنے مزیدار قسم کے بنائے تھے ابھی بھی مطلب دیکھ کے تو میرے موں میں دوبارہ سے پانی آگیا کہ دوبارہ سے ایسے چاول مل جائنا اچھے نوارے چاول میرے فیبرٹ چاول ہے بہت زیادہ شوک سے کھاتی ہیں والے چاول اور بس آگے پیچھے جان دے لیں تھے وہاں دے لیں کے بعد پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ ابھی ہم لوگ خود بھی کچھ کھا لیتے ہیں اور پہلے میں نے بچوں کو کھانا وغیرہ کھلایا تھا اس کے بعد یہ روٹی ہے مجھے ابھی یاد نہیں کہ کس کے لیے بھن رہی تھی بنائی تھی روٹی اور پھر اپنے لیے چاول گرم کیے تھے اور بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیا تھا چاول گرم کر کے اوپر تو میں نے سوچا کہ چلیں ابھی ہمارا بھی کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور جی کھانا کھا کے تو میں بھی بے ہوش ہو کے سو گئی تھی مجھے دلیا جان کی کوئی ہوش نہیں تھی صبح ایک ہی دفعہ میری آنکھ کھلیا کیونکہ میں جس سائٹ پر سوئی تھی نا اسی سائٹ پر صبح اٹھی تھی اور آج کا میرا اتنا ہی بلاک تھا اپنا رکھیں دھیر سا رہیال اجازت آتی ہوں سب سے اللہ حافظ